کامل شعظف صاحب اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہوگی تو آپ کی حکومت سے ہی ہو رہی ہوگی اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی اور پلیئر ہی نہیں ہے جس سے ڈیل ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم thank you very much محید آپ نے invite کیا میں سمجھتی ہوں کہ plea bargain کا ایک راستہ ہے جو دکھایا گیا ہے اور بڑا openly اس کے بارے میں بات کی ہے لیکن وہ راستہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے acknowledge کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے قصور کیا ہے اور جو cases ہیں یا جو آپ مجرم ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس ملک سے اگر جانا چاہتے ہیں تو دس سال یا اس کے بعد پیسے دیکھا سیاست ختم ہو جاتی ہے مطلب آپ open ہوتا ہے یہ جدہ والی ڈیل نہیں ہوگی جس طرح پچھلی گلی سے یا پتھلی گلی سے نکلنے والا وہ سین نہیں ہے اس لیے مجھے میرے تو جو knowledge میں ہے وہ یہی ہے کہ plea bargain کا ایک راستہ ہے اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان نے categorically کہہ دیا ہے کہ کوئی NRO نہیں ہونے والا کوئی ڈیل نہیں ہونے والی اور کوئی ڈیل بھی نہیں ہوگی تو یہ صرف ایک window ہے جو open ہے اور اس میں یہی ہے کہ اس ملک کا پیسہ واپس کریں اور سب عوام کے سامنے confess کریں بتائیں acknowledge کریں اور پھر آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جی دوسرا ایک accountability پر صرف میں اتنا کہہ دوں کہ یہ انتقامی سیاست انتقامی سیاست کی جو باتیں کی جاری ہیں اس کو accountability اصل میں پاکستان میں ایک unique formula ہے ایک unique phenomena ہے صرف جو اشرافیہ یا جو ruling elite ہے اس کو لے کر کے اس لیے اس کو اتنا controversial بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا اعتبار اس پر سے ختم ہو جائے جبکہ معاملات فرق ہیں معاملات یہ ہیں کہ یہ cases جو ہیں یہ دونوں جو ہماری parties ہیں opposition کی leading people's party اور noon league یہ on record انہوں نے ایک دوسرے پر بنائے سارا دس سال آپ ان کی پرانی tapes اٹھائیں آپ سے زیادہ کس کو معلوم ہوگا ایک دوسرے پر یہ کاروائیاں انتقامی کہتے بھی رہے بھر ملاوس کا اظہار بھی کرتے رہے اور cases بھی ان کے دور کے بنائے ہوئے ہیں میں ایک date صرف reference کے لیے دے دیتی ہوں جو خرشید شاہ صاحب کا معاملہ بھی ہے آپ 11 اپریل 2016 کی speech ہے چودری نصار صاحب کی وہ on record ہے وہ اٹھا کے سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ناب میں cases اس وقت کس نے اور کونسی files آئی تھی اور کس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے لیے cases بنائے جاتے تھے ہاں وہ بناتے تھے بناتے تھے لیکن ناب کی گردن بند کر دی جاتی تھی اداروں کا ٹینٹ با میں کہتی ہوں دبا دیا جاتا تھا کہ آگے process چلے نا کیونکہ cases ضرور بنا ایک دوسرے کو ڈرائیہ دھمکائیہ ضرور اور ڈیموکرسی کو جیسی بھی تھی بقول ان کے اس کو کہا کہ یہ ضرور چلے گی اب ایسا دنیا میں کیا نرالہ فارمولا ہو گیا دنیا چھوڑ کے میں کہتی ہوں پاکستان میں کہ جو ایک سال حکومت کو ہوئے پہلے دن سے انہوں نے کہا حکومت فیل ہو گئی اور اب سارے کٹھے ہو گئیں کہ اس کو گرانا ہے اس پر بھی آئے ریزن ساری یہ ہی اکاؤنٹی بیلٹی اس پر بھی آئے